اسلام علیکم ہلتر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آسف شکر طباسی جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر جو الیکشن کی گیما گیمی ہے پجاب کے اندر جس طرح کاغذات نمزد کی جمعی ایپی پی سکھ کے اندر سے یہاں پہ ہمیں ساتھ جو سیاسی ایک نوجوان رہنمائیں تو انہوں نے کاغذات نمزد کی جمع کروائی یا ہیتہ کو سار کی حرد لذیر شخصیت مرہوم راجہ شواق سرور صاحب جو سابق وزیر تھے ان کے فرزان دے تو راجہ اسامہ شواق سرور صاحب آج کے ہمارے مہمان ہیں ان کی جو بہت زیادہ انہیں ہلکے کے اندر الیکشن لنے سے پہلے ہی پذیرائی ملی ہے ایم پی اے بن کے بھی لوگوں کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی تو بات کرتے ہیں کہ ان کے جذبات کیا ہیں ہلکے کے لیے عوام کی حدمت کے لیے ان کا منشور کیا ہے جو لے کے نکلتے ہیں اسلام علیکم راجہ صاحب کیسے ہیں آپ جی الحمدلہ سے پہلے آپ ٹھیک ہیں سچھے ٹھیک ہیں الحمدللہ سر آپ نے دیکھا سب سے پہلے تو جو ایک تو مری کے اندر جو راجہ شواق سرور صاحب کے جانے کے بعد بہت زیادہ محرومی ہو گئی ہیں اور ار طرف سے ایک آواز سنائی دے رہی ہے کہ راجہ شواق سرور صاحب کے بعد جو مری ہے وہ سیاسی طور پر یتیم ہو گیا ہے اور لوگوں کی بڑی امیدیں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں آپ ماشاءاللہ پھر ایک مردبہ میدان میں آگئے تو آپ نے ابھی جو ہے قاقزات نمزد کی بھی جمع کروائی ہے اگر آپ یہاں اس حلقے سے منتحب ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا منشور کیا ہوگا حلقے کے لیے کیا جذبات آپ لے کے جو ہے عوام کے درمیان آ رہے ہیں تو یہ ویسے بھی ہم نے دیکھا جو ہم نے مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں مری کے اندر پروگرام وغیرہ کرنے کے لیے جو آپ کے محالفین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ راجہ شواق سرور صاحب کے فرزنان کا ٹکٹ ملتا ہے تو پارٹیوں سے ہٹ کے ہم دیکھیں آپ نے کس طرح اتنی جگہ بنائی ہے مری کی عوام دلو کے اندر سب سے پہلے دو یہ میرے اللہ پاک کی مہرمانی ہے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے والد صاحب مرہوم راجہ شواق سرور صاحب انہیں 35 سال میں کبھی کسی ایک ساتھ کوئی ظلم زیادتی کوئی قبضہ روح کرنا کسی بندے کے ساتھ زیادتی کوئی بھی ہم نے سیاسی کسی کسی ساتھ انتقام لینا اس طرح کی چیزوں سے پریز کیا اور الحمدللہ ہمارا گھر یہاں ہو اسلامباد میں یہاں مری میں ہو کبھی بھی کسی کے لئے بند نہیں وہ چاہے وہ ہمارے مخالف ہو یا ہمارے ساتھ ہو ہم نے ہمیشہ اپنی بہنوں جو ہماری خطائق اصار سے تعلق رکھتی ہیں کوٹلی ستیاں سے تعلق رکھتی ہیں مری سے تعلق رکھتی ہیں ان کے لئے کبھی ہمارا دروازہ بان نہیں ہوا بزرگوں کے لئے میرے نوجوان بھائیوں دوستوں کے لئے ہم نے ہمیشہ ان کو ہاتھ کھول کے بلکم کیا دوسری بات آپ نے کہا کہ راجہ اشواق صدر صاحب راجہ اشواق صدر صاحب کہ جی بہت بڑا نام تھا میں یقین جانے پانچ سال ہو گئے مجھے اب ایکٹیف پولٹکس میں راج صاحب کے بیماروں کے بعد سے مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ میں ان کے دس پرسنٹ دینے مگر میرے لوگوں نے میرے بزرگوں نے میری بہنوں نے میری ماں نے میرے بھائی نوجوان دوستوں نے بہت پیار اور بہت عزت دی ہے انہوں نے ہمیشہ مجھے لے کے چلے ہیں میری غلطی پہ مجھے سمجھایا ہے اور اچھے کام پہ انہوں نے مجھے ہمیشہ شاباش دی ہے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں حاصل پہ کہ میں ان کو کبھی راجہ اشواق صدر صاحب کی مرومی نہ فیل ہونے دوں مگر وہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑے شخص تھے اور میرا خاندان جو ہے اس میں ان کا پہت بڑا کردار ہے وہ سارے کوشش رسی میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم ان کی کمی دور کر سکیں اور اپنے لوگوں کو یہ یقین دلا سکیں کہ انشاءاللہ راجہ اشواق صدر صاحب ابھی بھی ہیں ہم میں راجہ اشواق صدر صاحب اور آپ کا خاندان جو ہے اس کا کہ ہمیں پاکستان میں بھی ایک اہم کردار رہے طریقے پاکستان جب چلی ہے اس وقت بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کے جو بڑے تھے اس کی رانہ رجگان آپ گڑا گلی جی سے کہتے ہیں شروع سے لے کیا ان کے اندر وجہ ایک جذبہ تھا ہماری کے لیے راجہ اشواق صاحب کس طرح انہوں نے اپنے لوہا منوایا پورے پنجاب کے اندر نہ صرف بلکہ پورے پاکستان کے اندر دیکھیں جی ہماری الحمدلہ اللہ سب سے پہلے ایک تو دیکھیں جی ایک ہوتی ہے بنیادی ضروریات لیکن لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے میں اس چیز میں بلیف کرتا ہوں کہ آپ کی جب بنیادی ضروریات پوری ہوں اس کے بعد آپ اکلا شٹک نہیں سکتے ہیں الحمدلہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ راجی شواق صاحب صاحب نے یا میرے خاندان نے کتنی خدمات دی ہیں یا ہم نے کیا 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 نہیں کیا یہ اللہ میرا گواہ ہے یہ لوگ ہمارے بزرگان گواہیں کہ ہم نے صاف نیت سے کوٹلی ستیاں اور مری کی بہت خدمت کی الحمدللہ جتنا ہمارے باس میں تھا میرا وزن یہ ہے جی کہ میں نے سب سے پہلے ٹی ایچ کیو مری ٹی ایچ کیو کوٹلی ستیاں اپگریٹ کرنے ان کے ڈائلیس سنٹر کھلانے واپس ڈاکٹرز کے لیے ادھر ہوسٹل رہائش کے انتظام کرانے ان کی ادھر کنسٹرکشن ہو رہائش کرنے جیسے اس کے بعد میرا دوسرا وزن ہے کہ ہم نے پانی کا مسئلہ حل کرنا ہے مری رکول پوری طرح انشاءاللہ اس کے بعد یونیورسٹی بنے گی پراپر یونیورسٹی نام کی یونیورسٹی نہیں دوکر کی یونیورسٹی نہیں ایک یونیورسٹی بنے گی جس میں باہر کئی سٹورنس کا داخلہ ممنوع ہوتا یہ کسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں دیکھیں جی پر یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یونیورسٹی نہیں تھی دیکھیں جی لارنس کالج مری میں ہی ہے کانونٹ مری میں ہی ہے اس سے اچھی ایڈوکیشن کہی نہیں ہے کتنے پرسنٹ مری کے بچے اور بچے اندر پڑیں آج تک آپ بڑی بڑی اچھی فیملیز کے لوگ مری میں مری کے لوگوں کوٹا ہی کام ملتا ہے لوگ کے باہر جاتے ہیں اب آپ سمجھیں اس لیے وہ یونیورسٹی ہم انشاءاللہ بنائیں گے جو صرف میرے لوکل بہین بھائیوں کے لیے ہوگی جس کی میں اللہ پاک نے مجھے صحت زنگی دی تو نگرانی میں خود کروں اللہ پاک نے خیر کی جائے اس کے بعد میں نے گراؤنڈز میرا ویجن ہے کہ دو بڑے گراؤنڈز ایک ایکسپریس وے پہ اور ایک ہماری جی ٹی روڈ پہ اسی طرح کوٹلی ستیاں میں نے دو پوائنٹس رکھے ہوئے کچھ اپنے ایم ایس ایپ کے بھائیوں سے بات اور سب سے زیادہ ضروری ہے جی کہ ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم ٹھیک ہونا راجی شفاق صاحب نے بہت سکول اپ گریٹ کرائے ٹیچرز کی پوشنگ پہ بین بھی لگوائے اور اس چیز کا بھی پیرا دیا کہ ٹرانسپورٹ ٹھیک ہو جائے روڈز ٹھیک ہو جائیں کہ بچے بچے مگر اب میں نے میرا ارادہ یہ ہے کہ جو اگر اس کوٹے میں آئے گا کہ میں نے مری کے کسی سکول میں نوکری لینی ہے تو یہ میں آج علانیہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہے میرے گھر کا کیوں نہ اس کی پوشنگ نہیں ہے وہ اسی کیونکہ ابھی میرے پاس کل ایک مجھے فون ہے مجھے بڑا دھکھ ہوا کہ میرے بھائی ہیں کچھ سینے کے ادھر ایک سکول ہے اب سوچے چار مہینے سے ادھر ٹیچر نہیں ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے کیونکہ ہم نوکری لیتے ہیں کوٹے میں مری کے اور اس کے بعد ہم فوراں کہتے ہیں جی کہ میری بیٹی میری بہین میری والدہ نوکری پہ نہیں جا سکتی ہمیں بارکو شفٹ کر دیں ہمیں پنڈی شفٹ کر دیں ہمیں ادھر سے اٹھا کے قریب مری سٹی کے شفٹ کر دیں دیکھیں جو میرے چھوٹے بہین بھائی میرے بچے ہمارے مارا وہ سرمایہ ہیں آگے اگر ان کی ایڈیوکیشن ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں ایڈیوکیشن سسٹم ہی نہیں بیلڈ کریں گے تو ہم کیا کریں گے اس لیے ان چیزوں میں میرا پکا ارادہ ہے ان چیزوں کو یہ میں نے وہ بتائی ہیں مجھے بڑے بڑے کلیمز کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ بڑی بڑی تقریریں کرنے کی ضرورت ہیں جب انشاءاللہ کام کریں گے سب کو نظر آ جائے گا سر آپ کے بابا کا ایک بہت بڑا نام تھا جس طرح ایک بہت بڑے سیاستدان تھے میاں نواز شریف کے ایک درینہ ساتھی تھے میاں نواز شریف کے ساتھ ان کا اچھا وقت گزرا پورے پنجاب کے اندروں نے سیاست کی لیکن انہوں نے بیماری بہت زیادہ کٹی بیماری کے دوران کبھی کبار انہوں نے آپ کو کہا ہو کہ میرا کوئی اس طرح کا علاقے کے لیے ماری کے لیے کوئی ایسا کام کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ دورہ رہ گیا یہ آپ نے کرنا ہے کوئی ایسی کبھی بات ہوئی کسی ایسی ماری کے معاملات کے لیے ماری کے اوپر جو انہوں نے فوکس رکھتے ہیں انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات کی کوئی نصیت بات کی اللہ پاک جی مفرد فرمائے ان کو ٹائم ہی نہیں ملا جی آپ تو کئی بات تشریف بھی لائے ان کو دیکھنے کے لیے میں اپنے مری اور کوڑلی ستیاں کے بزرگوں کا اس بات پہ بہت شکر بزاروں کہ ان نے ان کی بیماری میں ہمارا بہت ساتھ دیا ہر روز لوگ تشریف لاتے تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے ان کا پوچھنے کے لیے بہت بہت سنٹیمنٹل ہو جاتا تھا ان کو دیکھ کے ان سے جب وہ گفتگو کرتے تھے راج صاحب قومہ میں رہتی جی تو راج صاحب انیس مہینے قومہ میں رہے ان کو ٹائم نہیں ملا مجھے کچھ بتانے کا ہاں ایک بات ہم نے ضرور ہم آخری دن واپس آ رہے تھے ہمارے ایک پیملی میں شادی تھی اس کی تیاری میں مسلمتیں سارے ان نے مجھے کہا کہ کچھ کمیاں رہ گئی ہیں وہ میں دور کروں گا اس بات اللہ پاک نے خیال کی وہ مجھے پتا ہے کیا کمی ہے میرے اللہ نے چاہا میرے اللہ نے مجھے صحیح زندگی دی میرے اللہ نے موقع دیا تو میں کمیاں دور کر کے دکھاؤں گا سار جو محالفین چاہ رہے تھے کہ آپ کے گھر کے اندر درار پڑے آپ کے گھر کے اندر جو ہے یہ جو گروپ بندی ہو تو یہ آپ نے ان کو سپرائز دیا کیا دیا جو آپ جب گئیں مریم ایک اگزات نمزت کی جمع کرانے کے لیے چاچا بدی جا ماشاءاللہ گٹھے ہو کے اور اللہ اتنا بڑا لاکھوں کی تعداد میں جو آزاروں میں نہیں تھا یقیناً وہ آزاروں سے اوپر تھا جو جلوس تھا تو یہ اتنے بڑے جلوس کے ساتھ دونوں اگٹھے گئے تو جو لوگ اکثر لوگ محالفین کہہ رہے تو انہیں کیا پیغام دیں گے اس موقع پر بھائی بات اس طرح کی رہے ہیں کہ ابھی تو کافی لوگ ہمارے رہ گئے تھے میں نہیں تعداد کی بات کرتا جن نے دیکھنا ہے سوشل میڈیا حاضر ہے ٹی وی چینل حاضر ہے تعداد ہم کو نظر آ جاتی ہے مارا پلان کچھ اور تھا تھوڑا میں جلدی کرنا پڑا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کافی لوگ محالفین کی بھی ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں ہماری ان کی ریلیاز ہی کرتے ہو جائے گفت ہو جائے نہیں چاہتے کہ سارے کیوں ہمیں ایک علاقے سے تعلق اور ہمارے علاقے کی ہو بھی یہ کہ ہم مخالف ہوں یا دوست وہ ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو ہمیں جلدی کرنا پڑا تو ہم اپنا پورا جی ٹی روڈ سے پھیرا بھی نہیں لگا سکے اور ہمیں لانس کالڈ روڈ سے پر چڑنا پڑ گیا ہمارے کافی لوگ رہے گے سلسلے میں دوسری بات ہم کبھی بھی کبھی بھی اللہ کی مہربانی سے کبھی بھی دو گروپ نہیں تھے ہم ہمیشہ سے ایک گروپ تھے اور جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میرے چاچا ہیں میرے والد کی جگہ ہیں میرے دونوں چاچا میری والد کی جگہ ہیں میرے دو ماموہں وہ پتا ہے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں میرے اور ماموہں وہ میرے والد کی جگہ ہیں میرے بڑے بھائی ہیں سارے جو میرے ماموہں کے بیٹے ہیں الحمدللہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں میری پھپیاں ہیں میری خالہ ہیں ہمارا خاندان بہت خوبصورت ہے ہم لوگ ایک دوسرے کو لے کے چلتے ہیں ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو سنبھال کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ لوگوں کے میں آپ کو کیا کہوں بس دلی خواہشات ہیں میں نے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا آپ بھی شاید ادھر کھڑے تھے آج سے تین دھائی سال میں ایک تقریب کی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ پچاس سال سے لوگوں کی خواہش ہے اس سے پرانے لوگوں کی خواہش ہے کہ کسی طرح یہ لیکن میرے خیال ہے زلہ راولپنڈی میں یا ڈیویزن راولپنڈی میں کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال ہے بہت کم خاندان رہے گے جو ہماری طرح ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ہم سب کو ہی کہتے ہیں ہم سارے آپس میں بھائی چاچے دوست بیٹے ہیں ہم یہ کوئی نہیں کہتے کہ ہم کزن ہیں آپس میں الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہم تے تو پھر جو ہر جگہ بھی پاکستان کے کونے میں کوئی جماعت ایسی نہیں کوئی پارٹی ایسی نہیں جس کا کہہ نہ کہہ کوئی نہ کوئی ورکر نراز نہ ہو تو اسی طرح پیپی سکس کے اندر بھی آپ ابھی لیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو جو آپ کے ورکر اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی نراز ہے آپ نے دیکھ اوریلی نکلیا لیکن پھر بھی اگر کسی جگہ پہ کوئی نراز ہے تو اس پیغام سے جو انہوں نے کیا میسیج دیں گے کیا پیغام دیں گے میرا پیغام ایک ہی ہے جی کہ میں نے مری اور کوٹلی ستیاں کو موڈرن ویلیج کی شکل دوں گا میں اس مری اور کوٹلی ستیاں کو ایک مسالی جگہ بنانے کے لئے نکلیا میرے اللہ نے چاہ میں راجع شواق سرور صاحب مروم کا مشن آگے لے کے چال رہوں جو میرے کوئی بھائی کوٹلی اور مری میں نراز ہیں کسی بھی وجہ سے کوئی ہماری طرف سے غلطی ہوئی ہوگی کوئی سی ہمارے دوست کی طرف سے میں ان کے گھر چل کے جانے کو تیار ہوں میں ان سے خود معافی مانگوں گا کیونکہ وہ میرے سے بڑے ہیں میرے بزرگ ہیں میرے دوست ہیں کچھ میرے بھائی ہیں میں ان سے معافی بھی مانگ سکتا ہوں میں ان کو پیار سے بھی کہہ سکتا ہوں میں ان کو زبردستی بھی لے کے آ سکتا ہوں میرے اللہ نے چاہ آسیر صاحب میرے اللہ نے چاہ میرا مشن ہے کہ ریکارڈ سیٹ کریں گے انشاءاللہ اس الیکشن میں میرے اللہ نے چاہتا ہوں ہر جسرہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ راجہ اسامہ شواق سرور دیکھنے میں شواق سرور نظر آ رہے تو کیا کردار میں بھی شواق سرور نظر آئیں گے یا نہیں آسیر بھائی یہ تو وقت بتائے گا اور جو بھائی دوست بزرگ جن کے سامنے میں بڑا ہوا وہ بہتر بتا سکتے ہیں اور میرے آپ کو ایک دعا پھر ریپیٹ کر رہا ہوں راجہ شواق سرور صاحب ایک برینڈ تھے ایک بہت بڑا نام ان کے بارے میں مشہور تھا جس وہ کمرے میں چلتے ہوئے آتے تو شخصیت محسوس ہوتی تھی کوئی کمرے میں داخل ہوئے تو یہ وقت بتائے گا انشاءاللہ وزیراعظم صاحب میاں شباہ شریف صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے دونوں بھائی گٹھے تھے راجہ عبداللہ سرور صاحب اور آپ تو ان سے کیا بات کی تو یہ ہے وہ بھی ذرا کچھ شیئر کریں گے اپنے ورکر کے پاملے جی میں نے ان سے پچھلی بار جو مریض تشریف لائے تھے ان سے دو تین ریکویسٹس کی تھی میں نے انہی ریکویسٹس کے اوپر ان سے ملاقات کی ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ جی ہماری باقی تو سب کچھ ہو گیا ہے دو تین یو سی میں نے ان کو کہا جی کہ ہمیں گیس کی ارشد ضرورت ہے آپ ہم پہ مہربانی فرمائیں انہیں کہ جی میں اس پہ ورک اوٹ راکت ہے فنڈز کا بہت پرابلم آج کل حالات ملک کے سب کے سامنے دوسرا پھر میں نے ان سے ٹی ایچ کیوز کی بات کی اور میں نے ان سے کہا جی کہ اگر ہو سکتا ہے تو آپ مجھے کچھ پیسے ریلیز کرا دیں اگر ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے ہم اپنے لوگوں کے پانی کے مسائل حل کر سکتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی صاحبی آپ کی کچھ حرصہ پہلے ملقات ہوئی ہے تو ویسے ملقات ہوئی تھی یا حلقے کے حوالے سے ہوئی تھی وہ بھی چیاری ماملات پر جی ان سے حلقے پہ صورتحال پہ ملقات ہوئی میکوز ان کا بہت سفردست ویجن ہے وہ ایک بڑے بہت بڑے ریفارمز لے کے آئی ہیں وہ نوجوانوں کو پرموٹ کر رہی ہیں وہ نوجوان بچے بچیوں کو لے کے چل رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے دو تین بلکہ میں ہم کی ابھی کمپین ایک رن کر رہا ہوں بینڈی ڈسٹرک پوری کی ابھی بلکہ میں آپ کے پاس افارق ہوں کہ میں نے کیمپس ویزٹ کرنے جانا ہے یوت کی ریجسٹریشن کیجی الحمدللہ مسلم لیگ میں اس بار مسلم لیگ نون نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تقریباً پچپن سے ساٹھ فیسر ٹکٹس یوت کو دیے جائیں گے اور نئے چیرے لائے جائیں گے اور وہ یوت کو بہت یوت ونگ ریفارم کرنا چاہیے ایم ایس ایف ریفارم کرنا چاہیے ایک نئی ایک پلیٹ فارم سے لیگرز کے نام سے ایک نئی ونگ لانچ کرنا چاہیے ہیں انویسٹری کالیجز کے لیے بہت کام کر رہی ہیں میڈم اور وہ ان کے لیے کوئی پرانا اور کوئی نیانی ہے جو کام کر رہے ہیں وہ اس کو عزت بھی دے رہی ہیں اس کو شاباش بھی دے رہی ہیں اور وہ ڈیلی بیسس پہ چیک بیلنس بھی رکھ رہی ہیں شاید اطانعبادسی اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان کچھ اختلاف تھے وہ حل ہو گئے ہیں جی دیکھیں یہ ہمارا آپ جیسے بھائی ہیں میڈیا کے کچھ اور یوٹیوبرز ہیں ہمارے میں پہلے مشہور تھا کہ ہمارے بڑی سیڈیوس ریپورٹنگ ہوتی تھی اب میں نے وہ دیکھا وہ سیکونس میں چلتے ہیں وہ کام شروع ہو گئے میں دیکھتا ہوں کچھ تیوی چینلز تو ایسی سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ تجزیہ نہیں لے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ اچھی خلاقیات کے بیچ میں رہ کے آپ صحافی کا کام ہے سوال پوچھونا جواب دینا میرا کام ہے آپ سوال بھی کریں آپ جواب بھی دیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور شاید کا کان ابائی صاحب کے والد وہ خود بہت بڑا گھرانہ ہے وہ اور انہیں خطائق اصار کی بہت خدمت کی ہے شاید صاحب ایک بڑے محذب انسان ہے بہت سٹرونگ نفسوں کے انسان ہے اور وہ اپنی پارٹی کے ساتھ بہت لائن ہے ان کے بیٹے میرے ذاتی دوست بھی ہیں بھائیوں کی طرح اور شاید صاحب اور میرے بھی کبھی کوئی اختلاف دیکھیں جمہوریت کا حسن کیا ہوتا ہے اختلاف اور پھر اختلاف رائے ہوتی ہے پھر آپ بیٹھتے ہیں اس اختلاف رائے کو دور کرتے ہیں اور ایک فلیٹ فارم پہ چلتے ہیں جمہوریت کا حسن ہی ہوتا ہے اور جب آپ چلتے ہیں تو ایک ساتھ چلتے ہیں الحمدللہ آپ نے میرا ایک پروگرام دیکھا ہوا آخری سوال ہے میرا آپ سے صداقت عباسی صاحب اور پیجر لطا صاحب ستی صاحب اور جو پنجاب کی آلتھ منسٹر تھی پر بھی اسے کہہ کہتے ہیں یاسمیر راشہ صاحبہ ایک گڑا گلی میں کپنی باگ کے اندر وہاں پہ جو ٹی بی سینٹوریم ہوسپیٹول ہے تین سستہ سٹھ کنال پہ ہے وہاں پہ اس کا دو سے تین مرد پہ تقریباً افتتہ ہو چکا ہے ٹراما سینٹر کا انہوں نے افتتہ کیا ابھی تک وہ وہاں پہ پڑھا ہے صرف افتتہ ہی تقریبیں ہوئی ہیں وہاں پہ صرف وہاں پہ جو آنا فوٹو سیشن ہوا وہاں پہ جو خبریں چلی ہیں ٹی وی چینلز پہ مختلف اخبارات میں خبریں لگی ہیں لیکن آج تک وہ وہاں پہ یہ رہا ہے وہاں پہ کوئی ایک پرسانٹ بھی اس پہ کام نہیں ہوا میں نے وہاں پہ پروگرام بھی کیا صداقت عباسی صاحب سے میں نے سوال بھی کیے ٹھیک ہے لیکن سر وہ کام وہاں بھی پڑھا ہے اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے وہ تین سو پیسٹ کنال ہے مری اگر زیلہ بن گیا تو ڈسٹک ہسپیٹل وہاں پہ نہیں بن سکتا یہاں کی جگہ برف کے دوران بھی راستے کلیر ہوتے ہیں پہلی بار جی صداقت عباسی صاحب میں ان کے بارے میں بات نہیں کروں میں خلاقی طور پر اچھا نہیں لگتا یاسمین راشدہ صاحبہ بہت موظب ہو رہتے اور ایک میرے زمبر میں بھی بڑی ہیں بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں پرانی فیملی ہے وہ میں ان کے بارے میں مگر ہاں یہ میں آپ کو تسلیل دے تو انشاءاللہ اللہ پاک نے گر ہمیں موقع دیا تو اگر ڈسٹرک ہسپیٹل وہاں نہ بھی بن سکے تو اس کو اپگریڈ کر کے کوئی بہتر چیز ضرور بنائیں انشاءاللہ مین جو کوپنی باگ مین سٹاپ ہے وہاں پہ تقریباً پینتیس کنال زمین ہے وہاں پہ تراما سنٹر گربان جائے جو آت ساتھ ہوتے ہیں فاس ٹریٹمنٹ وہاں پہ مل جاتی ہے مرینوں کو سر دیکھیں یہ جو ہے یہ میں آپ سے کمیٹ اس لیے نہیں کر سکتا دیکھیں اس پہ ایک پورا ہیلتھ دپارٹمنٹ کی پروپوزل بنتی آپ سمجھتے سکتے ہیں اگر موقع مل جائے تو میں کہہ رہا ہوں ضرور کیوں نہیں کریں گے ضرور کریں گے انشاءاللہ کریں گے اللہ پاک نے اگر ہمیں موقع دیا یہ بہت اچھا برپوزل ہے اس پہ کام ضرور کریں گے اگر اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ آخر میں سر آپ نے جو آپ کے ورکر مسلم لیکی ورکر مری کے اندر پی پی سکت کے اندر آخر میں کیا بیغام دیں گے انہیں میرے بھائی میرے دوست میرے بزرگان اللہ پاک وہ موقع لا رہا ہے جو میں آپ سے چار سے پانچ سال پہلے کہتا تھا انشاءاللہ وہ وقت لا رہا ہے جو ہم دوہزار اٹھارہ میں کر مشن چھوڑا تھا وہ شروع کریں گے اور یہ الیکشن نہ میرا ہوگا نہ مسلم لیگ نون کا ہوگا یہ الیکشن راجہ شواق سرور مرہوم کے نام پہ لڑا جائے گا اور ان کی عزت بحال کرنے کے لئے لڑا جائے گا بہت شکریہ جی ناظرین آج کے ہمارے مہمانتے فرزندے کوہ سار ہر دل عزیز شخصیت مرہوم راجہ شواق سرور صاحب کے سبزادے راجہ حسامہ شواق سرور صاحب 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 بہت شکریہ ٹائم دینے کا بہت شکریہ تھا اگل ایک نئے پروگرام تک اپنے میدبان آسف شکد باتی کو اجازت دے اللہ نگے بان